موسیقی ہم لوگ اللہ تعالی کے دیئے ہوئے ان انعامات کو جو کہ ہمیں زیادہ ملے ہیں کم استعمال کرتے ہیں دو کانوں کی جگہ ایک زبان زیادہ استعمال ہوتی ہے اور دو تہائی دماغ کی جگہ ایک تہائی دماغ یعنی کہ ایمیجینیٹیو برین کی جگہ لوجیکل برین کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو آئیے خواتین انظرات آج جہیں سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج ہم یہ کوشش کرتے ہیں بلکہ یہ کرتے ہیں کیونکہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ سٹاپ ٹرائنگ سٹارٹ ڈوئنگ تو آج ہم سب سے پہلے یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم آج سے کوشش نہیں کریں گے کوشش کے اندر پچاس فیصد ناکامی چھپی ہے اگر آپ زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کرنا چھوڑ دیں کر جائے جو کر جاتا ہے وہی کامیاب ہے جو کوشش کرتا رہتا ہے ہاں اس میں کچھ لوگ کئی دفعہ مجھ سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی لیکن وہ جو ٹرائی کا انسر ہے اس کا مطلب ہے ٹرائی ٹرائی اگین وہ ٹرائی ٹرائی اگین کا مطلب ہے کہ آپ مسلسل اس کو ایکچل کر رہے ہیں کرنے کی کوشش نہیں کر رہے جب ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ایکچلی ہم اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں خیر ہم اس کے اوپر آگے بات کرتے ہیں اور میں آج آپ کے ساتھ جس موضوع کو آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ سلوہ الٹرامائنڈ ESP سسٹمز جن کا میں انسٹرکٹر ہوں یعنی کی اویکننگ آف یور سکس سنس اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کو آئیڈیا دوں کہ ہمارا شعور اور لا شعور ہم جیسے چاہیں جب چاہیں اپنے کنٹرول میں اپنے کابو میں رکھ سکتے ہیں خواتین ازاد جس طرح انسان کا دل دھڑکتا ہے اسی طرح ہمارا دماغ ہمارے برین وائبریٹ کرتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام برین کی وائبریشنز ہماری زندگی کے سالوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ماں کے پیٹ میں بچے کی وائبریشن پہلی دفعہ جب بچہ سانس لیتا ہے تو ہاف سائیکل پر سیکنڈ ہوتی ہے بچہ جب بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ تقریباً چار سائیکل پر سیکنڈ کے حساب سے وائبریٹ کرتا ہے اس کا دماغ چار سے سات کے درمیان سات سال سے لے کے چودہ سال کی عمر کے درمیان اس کا دماغ جی ہاں سات سال سے چودہ سال کی عمر کے درمیان اس کا دماغ اسی حساب سے وائبریٹ کرتا ہے جس حساب سے اس کی عمر ہوتی ہے اور چودہ سال کی عمر کے بعد آپ کے اور میری طرح وہ بچہ ایک بالے انسان بن جاتا ہے اور اس کا دماغ بائیس وائبریشنز کے آس پاس وائبریٹ کرتا ہے اگر کسی انسان کا دماغ اسی نوے سو یا اس لیول پر چلا جائے تو ہم آپ میرے عام طور پر سنا ہوں گا لوگ کہتے ہیں مرگی کا دورہ پڑ گیا یا وہ اپنے آپ سے باہر ہو گئے اسے فٹس پڑ رہے ہیں کسی انسان کے اگر ہم بات کریں تو اس کے دماغ اتنا زیادہ تیز وائبریٹ کرتا ہے انفرمیشن کو اتنا تیزی سے پروسیس کر رہا ہوتا اور انفرمیشن اتنی زیادہ لے رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا بلکہ وہ ایک بڑے بورے یہ کہا کرتے تھے کہ جس کو مرگی کا دورہ پڑے یا فٹس پڑے اس کو جوتی سنگھاؤ ایکچولی وہ جوتی سنگھانے کا جو عمل ہے وہ اس کی اٹنشن کو ڈائیورٹ کرنے کا عمل ہے کہ دماغ کی اٹنشن ڈائیورٹ ہوئی وہ چاہے جوتی سنگھاؤ چاہے چمچ پک چٹاؤ چاہے کچھ کرو کہ وہ دماغ کی اٹنشن ڈائیورٹ ہو وہ اس پرٹیکولر سوچ سے جس سوچ نے اس کو اتنا ہائپر کر دیا ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو گیا تو اس کو نیچے لانے کے لیے وہ ایک ایسا عمل ایک ایسی ڈائیورشن دماغ کو دی جاتی ہے کہ وہ اس وائیورٹ کو سلو کرتا ہے تو آئی ایم دوبارہ سے واپس وائیورٹ کے اوپر انیشل ڈسکشن جو ہم کر رہے تھے اسی کی طرف چلتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب کسی بچہ پیدا ہوتا ہے اکثر ماں واپ میں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یار جب بچے سو جائیں گے نا تب ہم آپس میں لڑ لڑ لیں گے بچوں کے سامنے نہیں لڑنا میں بھی اسی غلط فہمی کا شکار بہت عصا رہا ہوں مخواتین و حضرات اور جب مجھے یہ پتا چلا کہ سات سال کی عمر تک سات سال کی عمر تک سویا ہوا بچہ بھی سویا ہوا نہیں ہوتا تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے حیران رہ گیا ہے میں یہ بات اس وقت جان کر کاش جو میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کاش جب میں دس سال کی عمر کا ہوتا تو یہ سارے علوم میرے پاس آ جاتے ہیں کوئی مجھے ایسے گائیڈ کرتا کوئی مجھے ایسے سکھاتا کہ یہ علوم حاصل کرو تعلیم تو سکولوں میں ہمیں دی جاتی ہے تربیت نہیں خواتین و حضرات میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ علم اور تعلیم میں بہت فرق ہے ہمارے سکولوں کا چاہے وہ یہاں کے سکول ہیں باہر کے سکول ہیں دنیا میں کوئی بھی سکول ہیں ان کا جو نظام ہے وہ ہمارے دماغ کی ہماری میمری کی ہمارے یاد رکھنے کی قوت کا امتحان ہے ہماری قابلیت کا امتحان نہیں ہے علم یونیورسٹی آف ہارڈ ناکس کسی نے پتھر سے پوچھا وہ پتھر تو گول کیسے ہوا کہنے لگا تھڑے کھا کھا کر جو علم ہے وہ یونیورسٹی آف ہارڈ ناکس یعنی کہ زندگی کے مختلف مراحل سے گزرنے کے بات آتا ہے اب یا تو وہ علم آپ تھڑے کھا کھا کر لیں یا جن لوگوں نے وہ تھڑے کھا کے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا ہے یا وہ علم حاصل کر لیا ہے آپ ان سے وہ علم حاصل کریں انفورچنیٹلی ہمارے سکولوں میں ہمارے کالجوں میں ہماری یونیورسٹیوں میں لائف سکلز کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوتی مجھے بڑی خوشی ہوئی جب ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے مجھے انوائٹ کیا گیا پنجاب یونیورسٹی میں یا کچھ انجنئر یونیورسٹی میں لاہور میں کہ جہاں پر میرے پروگرامز انہوں نے اس ٹاپک کی اوپر کروائے وہاں کے وہ سٹوڈنٹس بھی حیران ہوئے کہ یہ بھی چیزیں ہیں لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلے پہلی دفعہ کم از کم کسی نے یہ انیشیٹیو تو لیا تو بات جو میں کر رہا تھا خواتین و حضرات وائیبریشنز کے حوالے سے ہم دوبارہ اس کے اوپر آتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب کسی انسان کا بچے کا دماغ یا انسان کا دماغ سات چار سے سات وائیبریشنز پہ ہوتا ہے تب اس کے ہم کیا نام دیں گے چار سے کم پہ ہو تو کیا نام دیں گے سات سے دس کے چودہ کے درمیان ہے تو اسے کیا نام دیں گے اور جو اس وقت میں اور آپ ہیوں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو ہم کیا نام دیں گے یہ سائنس دانوں نے اس بات کو ثابت کیا اور پروف کیا کہ ابھی میں اور آپ جو بات کر رہے ہیں ہمارا دماغ اس وقت نارمل کنڈیشن میں بیس بائیس وائیبریشنز پہ ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا ہم لوگ اس وقت بیٹا سٹیٹ میں ہیں بیٹا کے بعد جہاں پر دونوں دماغ لوجیکل برین اور امیجنیٹیو برین ایک دوسرے کے برابر آ کر ایکول حکام کرتے ہیں جہاں پر کریٹیوٹی اور لوجک مل کر جینئیس پیدا کرتے ہیں آپ کو جینئیس بناتے ہیں مجھے جینئیس بناتے ہیں وہ ہیں ٹین وائیبریشنز پلس مائنس پوائنٹ فائیو اوپر نیچے آپ اس کو کر لیجئے ٹین وائیبریشنز کے اوپر آ کر ہمارے دونوں دماغ اکٹھے کام کرتے ہیں اور ہم لوگ جینئیسز بن جاتے ہیں ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی تھی پہلے والا بھی بھی کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ جینئیس صرف پیدا ہو سکتا ہے خواتین حضرات میرا اللہ بڑا منصف ہے اگر وہ صرف چند لوگوں کو جینئیس بناتا اور باقیوں کو چھوڑ دیتا تو کیا وہ منصف ہوتا ارے نہیں چونکہ وہ منصف ہے تو اس نے ہر انسان کے اندر ہر چیز مکمل پیدا کی ہے آپ بھی جینئیس ہیں میں بھی جینئیس ہوں ہاں فرق کیا ہے کچھ لوگوں کو اپنے جینئیس ہونے کا ادراک بچپن سے اور خود سے ہو جاتا ہے اور جن کو نہیں ہو پاتا وہ میری طرح علم حاصل کرتے ہیں اس کا تعلیم نہیں علم اور جب وہ علم حاصل کرتے ہیں اور وہ یہ جان لیتے ہیں کہ میرے اپنی آپ کو اگر میں ایک مثال دوں تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے اندر بھی ایک جینئیس ہے جب تک میں نے یہ علم حاصل نہیں کیا تھا آج میں بھی جینئیس ہوں اور آپ بھی بن سکتے ہیں مثلا سلوہ الٹرامائن کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو صرف سولہ گھنٹے کی ایک ٹریننگ ہے جس کے بعد آپ کے اندر کیا وہ جینئیس جاگر ہو جاتا ہے اس کو جگایا جا سکتا ہے اللہ تو منصف ہے اللہ نے ہم سب کو یہ قوالٹیز ہم سب کو یہ قدرت پیوکسائز کے ساتھ پیدا کیا ہے جب ہم سب کو یہ چیزیں دیں ہیں تو کیا ہم پہ اتنا فرض بھی نہیں بنتا کہ ہم اس علم کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی تگو دو کریں انفورچنیٹلی کچھ لوگ کتابیں تول کے خریدنے کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے اتنی کتابیں اکٹھی کر لیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کتابیں اکٹھی کرنے سے اگر علم آتا تو ہر کوئی دیا کہ کتاب پہ اپنا سر مارتا اور کتاب اس کے دماغ میں گز جاتی ایسا ہو نہیں سکتا علم نہیں آسکتا کتابیں تو گزے پہ بھی الادی جا سکتی ہیں خیر ہم الفہ سٹیٹ کی بات کر رہے تھے الفہ وہ سٹیٹ ہے جہاں پر آپ کا دماغ دونوں دماغ جبکہ میں یہ اگر لفظ یوز کروں کہ مکمل دماغ مائنڈ فل کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ الفہ سٹیٹ ہے ٹین وائبریشنز پر سیکنڈ اس کے بعد نیکسٹ جو لیول ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہپنوٹک سٹیٹ یا ہپنوٹک لیول جس پہ اگر آپ کسی ہپنوٹس کے پاس جائیں اور وہ آپ کے ساتھ کوئی بات چیت کرے تو وہ آپ وہ آپ کو جب ہپنوٹائز کرے گا تو آپ کے مائنڈ کو اس لیول پر لے کر جائے گا وہ کہلاتا ہے تھیٹا لیول تھیٹا لیول میں آپ کا دماغ چار سے سات وائبریشنز پر کام کر رہا ہوتا ہے یہ اسی طرح کا لیول ہے کہ جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نیند میں کچھی نیند میں ہم اٹھ گئے ایکچلی آپ ہوش میں ہوتے ہیں بظاہر سوئے بے ہوتے ہیں لیکن آپ کے اپنا دماغ فلی کام کر رہا ہوتا ہے اس کے نیچے اگر چار سے ہاف فائبریشن سے چار وائبریشن تک دماغ کام کرے تو اسے کہا جاتا ہے ڈیلٹا یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں گھوڑے بیچ کے سویا ہے اس کو جی طرح مرضی ڈھول بھی بجھاؤ تو یہ اٹھتا نہیں وہ ہے ڈیلٹا اب خواتین نظرات ہمارے پاس ایک بیسک نالج انتانی سٹیٹس کا آ چکا ہے اور انشاءاللہ ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم ان کو مزید ڈسکس کریں گے کہ ان سٹیٹس کی ہماری زندگی میں کیا اثرات ہیں تینکیو موسیقی